جو من میں ایک پرشن بنی رہتے ہیں حضاب اتنا جاننے تو جاننا میں نے سمبک دیسان الگ چیز ہے اور چارت موئے کرم کا ادھائی الگ چیز ہے ہم دیکھو یہ ساری فلوسفی کرم کی ہے اس لیے آپ ان کو بہت گہرائی سے سمجھنا چاہیے کوئی جیم ایسا بھی ملے گا کہ اس کے چارت موئے ادھائی کا کمجور ہے چارت موئے اور چارت موئے اس کے کمجور ہے تو اس کو کسائے بھاو بلکل کم رہے گا بلکل مند اس کو کرو دمان مایا لو بلکل مند جاتی کے ہوں گی اپن کو پراب پرابلم کیا ہے اپنی اپن کسی کی کسائے مند دیکھتے ہیں اپنوں سے دھرماتما سمجھتے ہیں کہ کوئی کھانے پینے کا کسی کو راک کم آتا ہے کسی کو پہنے اڑنے کا راک کم آتا ہے تو میں لگتا ہے کہ دھرماتما سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکل بھی وہ تو چارت موئے کی ایک موستہ ہے اس کی موستہ ہے جیسے ایسا ہوتا نا ایسا سمجھو خدارن کے لئے کہ جیسے کوئی آدمی سریر سے سوست رہتا ہے رہتا نا سریر بہت سوست ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں دیکھا ہوگا وہ سب سوست پورا ہے اور کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں بچا رہا دال روٹی گھاتا ہے لیکن اس کے سریر میں تاگر سوست دا مجبوطی پوری ہے اب دوسرے بیکٹی کے پاس چلو آپ کو دوسرا بیکٹی حضہ ملے گا تو اس کے پاس پینسہ بھی ہے کھاتا پیتا بھی اچھا ہے لیکن اس کا سریر بلکل بیمار رہتا ہے تو اب یہ ایسا کہاں بیٹھ رہا ہے کہ جس کو اچھا کھانا پینے ملے گا اس کا سریر سوست رہے گا یہ نہیں بیٹھتی نا کیونکہ دیکھو کسی کو اچھا کھانے پینے بھی ملتا ہے تو ابھی ہزار بیماریاں گری رہتی اور کسی کو بیچارے کچھ بھی نہیں ملتا تو وہ سوست رہتا ہے تو جیسے لوگ میں بھی جروری نہیں ہے کہ صاحب ایسا ہونے پر ایسا ہی ہو ایسا ہی یہاں پر بھی ایسا ہے کہ کسی جیب کو سمیق درسن تو ہو لیکن اس کے چارت موہ کا ہوتا ہے تیبر ہو تو بھائی صاحب وہ مدھیا ڈشٹی سے بھی جانا پرمرتی کرتا دکھائی دی اس سے جانا ہاں اور کسی کے چارت موہ کا ہوتا ہے کمجور ہو اور اس کو مدھیا درسن ہو تو ابھی وہ آپ کو کسائی کی مندتہ روپ پر برتی کرتا دکھائی دے گا وہ آپ کو تیاغ برت کرتا ہوا دکھائی دے گا پھر آپ کو مہین سمجھنا ہے کہ تیاغ برت سنجم سے اس لیے وہ سمبت ایسا نہیں بیٹھانا کہ صاحب اس لیے دھار میں ایسا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صاحب دھار میں کا آدمی یہ نہیں ہوتے لیکن بے دھرم کے لچھڑ مت بنانا کیوں بے دھرم کے لچھڑ اس لیے نہیں بنایا جا سکتے کہ بے تو ادھرم آتما کے بھی ہو سکتے ہیں کھل میں نا کوئی ہمارے یہی سنت ساتھ ہوتے ہیں ایسا تھوڑی ہے دنیا میں ایک سکھ ساتھ ہوئے ایک سکھ ہمالائے میں بیٹھے ہوئے اور گریت بیتیا ڈشتی ہیں بھگوان کو کرتا دھرتا مانتے ہیں اور میں جارے روٹی بھی نہیں گاتے جگت کی نجروں میں نہیں آتے اس سے کیا مطلب ہے تو کسی کی قسائے مند ہو ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بچپن سے ہی ہوتے ہیں ان کا چارتم ہوئے اتنا کمجور ہوتا ہے کہ ان کو کسی بھی پرکار سے سنیوگوں کے پرنامی نہیں آتے ہیں ایسے میں نے کتنے لوگ دیکھیں اور ان سے پوچھو کہ تم دھرم جانتے ہیں بہت سے ہمیں دھرم نہیں ہے بھاو ہی نہیں آتے ہیں تو اس لیے کہ اس کے پوراپ کا کوئی چارتم ہوئے کمجور ہے یہ ٹوڑا ملزی صاحب کی بات سمجھو کہ سب جانتے ہیں آپ جائے کوئی بھرت جی ہے نا اب بھرت جی وہ چھائک سمک درسن ہے لیکن بھرت جی وہ کتنا راہ گئے کتنا کہ بھاو والی سے لڑائی ہو گئی بھاو والی جیت گئے لیکن بھرت جی کو بھاو نہیں آئے کہ میں دیکھشہ لے لوں جبکہ دیکھشہ کسے لینا چاہیئے تھا بھرت جی کو لیکن دیکھشہ لے کس نے بھاو والی نے اور بھاو والی چلے گئے آدھی نا بھرت جی کے بیٹے تو سادھی کرے میں نہیں مون لیا تھا اور چلے گئے اب بتاؤں تو وہی ہے کہ ایسا ہی عدائی کی مچھت رتا ہے اس لئے ٹوڑا مل جی کہتے ہیں کہ جب چارت مل کا ہوتا ہے اس لئے جب لوگوں کو اپنے کو بھی ایسا سمجھنا کہ جب تمہیں بسیس ایسا لگے کہ بھئی آج پتا نہیں پڑھنا ہوں مسترتہ نہیں پڑھ رہی آج آپ بلتا زیادہ ہو رہی ہے آج چھتے لوگو ٹھکا تو سمجھو کہ چارت مل کا ہوتا ہے بہت تیمہ ہے اور کبھی کبھی اپنے آپ ہی کھانے پینے کے بھاو کمجور سہج نہیں بولنا کسی سے بات زیادہ نہیں کرنا پڑھنا ہوں میں سانتے ہیں تو سمجھو کہ آج چارت مل کا ہوتا ہے کمجور ہے اپن کیا کرتے ہیں اس کو اپنا سلوک مانتے ہیں یہ متھیات ہیں وہ سب کس کی اپستہ ہیں کرم کی اپستہ ہیں وہ جیب کی اپستہ ہیں نہیں وہ تو جیسا جیسا ہوتا ہے آتا ہے ویسا ویسا چلتا ہے